اس قبول بالا ہوگا اس حقوبت نے سارے انسانی حقوق کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی ہیں جو پامالیاں کر رہے ہیں اور اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی اور نہ صرف سیاسی طور پر نہ صرف سیاسی مقدمات بنایا جارہے ہیں بلکہ میڈیا کی اوپر جو پابندیاں ہیں جو ازادی صحافت کی اوپر تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں جس طریقے سے اے آر وائی کے ساتھ پچھلے خاص طور پر اے آر وائی بول نیوز ان چینلز کے ساتھ اور ان کے جنرلسٹ کے ساتھ ان کے صحافیوں کے ساتھ پسہ نہیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ایسا ازادی رائے اور ازادی صحافت کی اوپر جس طرح کی پابندیاں لگ رہی ہیں اور کوئی قانون سازی بھی ہو رہی ہے اس وقت اور ہماری حکومت میں مرجر کی بات جب ہوئی تھی تو ہم نے خود پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی تھی پی ٹی آئی کے کچھ ساتھیوں نے تو اس وقت تو آپ دیکھیں کہ جو یہ حکومت کر رہی ہے میڈیا کے ساتھ اس کی مثال نہیں ملتی ہوں میں سمجھتا ہوں پی ایف یو جے کا جو ایک تاریخی جو پروٹیسٹ ہے وہ اب اس میں بڑی زور آ رہا ہے اور وہ اپنے سارے مل کے اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور سب کو اس میں یکجہتی دکھانی ہے ہم پہلے بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی جب میڈیا آیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے وہ پی ایم ڈی اے بل کے اوپر میڈیا ڈیولپنٹ ایتھارٹی بل کے اوپر تو ہم ان کے ساتھ تھے ہم نے اپنی کمیٹی میں بھی اس کی مخالفت کی تھی یہ کہنا ہے کہ نہیں جی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو میڈیا برا لگتا ہے اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہتا ہوں تو عمران خان صاحب وزیراعظم تھے عمران خان صاحب کے سامنے جب ڈیٹیر گئی کہ صحافیوں کا اس کی اوپر جو ہے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بائن نہیں ہے اور وہ اس سے سیمت نہیں ہے تو عمران خان نے کہا تھا کہ اگر وہ نہیں ہیں پی ایف یو جے اور سی پی این ای اور پاکی جو تنظیمیں ہیں وہ نہیں الیکٹرونک میڈیا کی جمعہ رہے ڈائریکٹرز کی ایک وہ ہے وہ سب نہیں ہیں نیوز ایڈیٹرز کی تو پھر اس بل کو نہیں لانا چاہیے اور کسی قسم کی ازادیہ رائے اور ازادیہ صحافت پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے یہ عمران خان صاحب نے اس وقت بطور وزیراعظم میں اس چیز کا گواہ ہوں پارلیمنٹ میں میری بات ہوئی تھی ان سے اور انہوں نے کہا تھا بلکل اس بل کو جو ہے ہم وہ اپروف نہیں کریں ہم اس بل کو واپس لیں گے تو عمران خان صاحب خود اپنی ہی کیابنٹ کی تجویز کردہ جو بل ہے اس پہ انہوں نے مخالفت کی اور وہ میڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ حکومت میں تھے اس کے بعد انہوں نے اس وقت بڑا یہ میڈیا کے لیے بولتے تھے اور آج وہ ساری چیزیں جو میڈیا کے خلاف جاتی ہیں وہ یہ حکومت کر رہی ہیں تو اس صورت میں تحریک انصاف جو ہے چاہے وہ حکومت میں ہو یا چاہے وہ اپوزیشن میں ہو وہ اپنے پاکستان کے صحافی کے ساتھ کھڑی ہیں پچھلے نو مہینیوں میں جو صحافیوں کے ساتھ ہوئے اور جو ہو رہا ہے یہ آسان بات نہیں ہے آپ بڑے مشکل اور کٹھن مرائل سے وہ گزر رہے ہیں میں سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی بھی بات کروں گا جو اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں آج ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویجن کے لوگوں سے آپ جا کے پوچھیں ان کا کیا حال ہے ریڈیو پاکستان کے لوگوں کی پینشنز ان کو نہیں مل رہی ہیں اور ان کو تنخواہی نہیں مل رہی ہیں اور ہم اس چیز کا بھی اسی ہفتے ہم نے کمیٹی کے جلاس میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم نے وہ زیرے بیس لیں گے لیکن ایک پرابلم ہے جو منسٹر ہیں انفرمیشن وہ غائب ہے اور وہ بنی ہوئی ہیں فورن منسٹر ویسے تو پچھتر کے پچھتر سے زیادہ کی کیابنٹ ہے سارے ہی فورن منسٹر ہیں ملک میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ کبھی کبھی پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اس وقت انہیں ذاتی بیرون ملک جو دورے ہیں وہ انہیں جو ذاتی عیاشی ہیں اس میں لگیں ہوئے اور مہنگائی کا آپ عالم دیکھ رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جس طرح سے انہوں نے اوپر کی ہیں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جب ممران خان صاحب حکومت میں تھے سو ڈالر قیمت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی اور اس وقت پاکستان میں پیٹرول ڈیزل روپے کا مل رہا تھا سو ڈالر سے زیادہ قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور پاکستان میں ڈیزل کا مل رہا تھا آج کچھ چھاسی روپے سے کم کا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور آج ڈھائی سو کا ہے پیٹرول شیم شیم دو مطبع آپ دیکھ لیں اور عمران خان صاحب نے آنے والے دنوں میں